جیدو اسلام علیکم کیا حال آپ کا امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے ہمارا برات کا فنکشن بھی مکمل ہو چکا ہے آج ہمارا فنکشن ہے ادھر ولیمے کا آج ہم نے ولیمہ ٹرینٹ کرنا بھی صبح صبح مٹھے ہے تو ابھی ہم ادھر سے جا رہے ہیں دوسرے گاؤں ذرا اپنے ایک کزن کو ملنے ڈاکٹر رفان صاحب کو ڈاکٹر رفان صاحب سے ملاقات کریں گے وہ بھی کافی دفعہ کال کر چکے ہیں کہ آپ آئے نہیں اور وہ کچھ میں کسی مصروفیات کی وجہ سے وہ تو آنے چکے تھے آج ولیمے پہ انہوں نے آنا پھر وہ ولیمے پہ ہمارے ساتھ ہی جائیں گے ڈاکٹر صاحب اپنے گاؤں کے لیے بہت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں انہوں نے اپنی زندگی اپنے گاؤں کے لیے وقف کی ہوئی ہے یعنی کہ اپنے گاؤں میں صحت کی سولیات دینے کے لیے وہ باقی اپنی زندگی کی تمام طرح کے یوائی میں بھی انہوں نے ختم کر دی ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کو زیادہ زیادہ سولت دے س جائیں تو ابھی ہماری یعنی کروانگی ہے ان کے گاؤں کی طرف ان کا گاؤں ہے ادھر ساتھی روپا چیک تو گاؤں کا بڑا خوبصورت بھی ہے ابھی چلتے ہیں ان کے پاس تو ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں تو ویسے میں جب بھی کبھی اس طرف آؤں تو میں ان کے گاؤں سے لازمی جاتا ہوں کہ وہ مجھے ذاتی طور پر خود بھی ان کا گاؤں پسند ہے تو انشاءاللہ جائیں گے ملاقات بھی کروائیں گے تو ویسے عرفان صاحب میرے خلادد بھائی ہے تو آپ لوگ بھی انہیں شوشل میڈیا پہ بھی دیکھتی ہوں گے فیس بوک پہ اور انسٹرگرام پہ ان کی پورٹس آتی رہتی ہے امران خان کے لیے بھی اور ویسے بھی لوگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں زندگی میں کسی کو کوئی مشکلات ہوتے ہیں ان کے لیے وہ آواز اٹھاتی رہتے ہیں تو انتہائی نفیش انسان ہے تو جلیں گے آپ کو ملاقات کروائیں گے اس کے بعد میں آپ کی انہیں کے دوسرے بھائی کامران ٹیپو سے بھی ملاقات کروائیں گے وہ اسلامباد ہوتے ہیں تو ہم نیکس ویک میں ان کے پاس بھی جائیں گے تو وہ بڑے شہرانہ مزاز کے اور بڑے سلجے ہوئے انسان ہیں تو آپ کو ان سے ملکے میں مزہ آئے گا ان کی باتیں سن کے آپ لوگ انجوائے کریں گے تو ابھی ہم ادھر سے نکر رہے ہیں کیونکہ ولیمہ کا ٹائم ہے ہمارا کوئی ڈائی تین بجے گا تو ابھی ہو چکے ہیں تقریباً ساڑی نو کا ٹائم ہے صبح ابھی ہم جائیں گے ان کے پاس تو ایک تو ان سے میڈیسن بھی لیں گے آپ دیکھ رہے ہوں کہ میرا گلہ بہت زیادہ اقراب ہو چکا ہے تو کچھ موسم ہے اس طرح کا تو ہم نے بھی کچھ احتیاط نہیں کی کوئی کولڈنگ بغیرہ لیئے ٹھنڈی اس طرح کے معاملات تھے تو ابھی نکلتے ہیں ان سے ملاقات کریں گے پھر ادھر سے ہم تیار ہوگے ولیمہ پہ جائیں گے پھر ولیمہ کے فنکشن کبھی آپ کو دکھائیں گے ایسا جو بڑات کے فنکشن کو تو ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا جتنے اس کے دوست یعنی کہ شباز بھٹی گے دوبائی سے آئے ہوئے تھے انہوں نے سمریال جا کے چارچان لگا دیئے ڈولر موبائل سوٹ کیا کچھ نہیں تھا جو انہوں نے ادھر لوگوں میں تقسیم نہیں کیا خیرہ تقسیم تو کرنا میں نہیں کیوں گا لٹا دیا انہوں نے اپنے دوست پر اپنے آپ کو لٹا دیا اور حقیقت میں واقعی دوستوں نے اس شادی کو انجوائے کیا مہندی کے فنکشن پر دیکھا ہوگا اس سے بڑھ کر انہوں نے بڑا ہاتھ پر کیا یہ ایک محبت ہوتی ہے کسی کو چیز کا لالچ نہیں ہوتا کہ کوئی میری لیے آئے ہو یہ کرے ایک دوستوں کی محبت ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ جس طرح انسان چلتا ہے پھر دوست بھی اسی طرح چلتے ہیں تو ابھی ہم نکلتے ہیں دوسرے گاؤں کی طرف تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں بڑا خوبصورہ دلگا ہوں جی تو یہ ڈاکٹر رفان صاحب کی پروفائل ہیں یہ ان کی یونیورسٹی ہے انیورسٹی ہو باہر پور ادھر سے پڑھ رہے ہیں یہ ان کے ساتھ کلاس میرڈ اور ٹیچرز ہیں اس پروفائل پچر میں یہ ہے ہمارے ڈاکٹر رفان صاحب بین کے نانا آجی یہ دیکھیں یہ سارا چاول کاش کیا جا انہوں نے کاٹ کے نیچے بچھایا ہے بھائی کیوں کہ یہ تھوڑا گیلا ہو گیا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے ایسے نیچے رکھا ہوا ہے یہی خوبصورتی ہے گاؤں میں رہنے کی آل دیکھیں ایسے ہی گھرنا مشین کیوں نہیں لگو بھائی بھائی تو یہ ہے ڈاکٹر رفان صاحب جن کے باڑے میں میں آپ کو بتا رہا تھا انہوں نے اپنے سب کزن سب رشتداروں کو اللہ فزکا ہوا ہے اور اپنے گاؤں کی خدمت کرنے لگے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا حال آپ کی طبیعہ ٹھیک ہے جی الحمدللہ تو آپ گاؤں چھوڑ کے شہر کیوں نہیں موو ہوتے بس گاؤں کی خدمت کرنی چاہیے کب تا کے رادہ یہ خدمت کرنے کا گاؤں کے تو لوگ خدمت کا صلاح بڑا بڑا دیتے ہیں آپ کے ساتھ کیا لوگوں کروئی ہیں ٹھیک ہے ربیا تو لوگ اچھے ہیں کوپریٹو ہیں دیکھنا تو ہی ہے کہ ہم نے گاؤں کو کیا دیا ہے ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے سوچنا چاہیے گاؤں کے بارے میں اپنے بارے میں اچھا آپ کوئی گاؤں کے لیے فری ڈسپینسٹی بھی بنا رہے تھے وہ کہاں تک پہنچے آپ کے اپنا چکا فری کرتے ہیں اور میڈسین بھی جہاں تک ہو سکے لوگوں کو دیتے ہیں فری میں دیتے ہیں مفتو بھی دیتے ہیں جو مستحق باقی بہت جن سے لیتے ہیں بہت تھوڑے پیسے لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ کے علاوہ ادھر کوئی اور بھی اچھا ڈاکٹر ہے میرے علاوہ بھی پانچ پریکٹیشنر بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے باقی اپنے گاؤں سے بھی جہاتے ہیں لوگ آتے ہیں اور وہ لے گی جاتے ہیں میڈسین ایدر سے ٹھیک ہو گیا تو آپ کی پروفیل بھی میں کے ساتھ یہ کہا رہا تھا تھوڑا تاپنا انٹردکشن بتا دے آپ نے کہ در سے کیا ہوئے ہیں میں نے بھاوتپور سے میں نے کیا تھا اپنے گاؤں کی خدمت کروں گا اس کے بعد سے دو ہزار گیا ٹھیک ہے بڑی اچھی جو بیس دوران بھی لیکن انہوں نے جوب نہیں کی انہوں نے کہا میں اپنے گاؤں کی خدمت ہی کروں گا تو ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ انشاءاللہ یہ اپنے گاؤں کی اسٹری بھی آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے اگلی ویڈیو کو انتظار کریں گا جنید بھٹی